ہر ایک مشکل کو میرے مصدفہ آتان کر رہے ہیں تمہیں موبائل دینے کی ضرورت کیا تھی یہی وجہ ہے اللہ اللہ پہلے کے لوگ کتنے اچھے تھے پہلے کے لوگ کتنے پیارے تھے پہلے کے لوگ کتنا عدب رکھتے تھے پہلے کے لوگ ان کی نیتیں کتنی اچھی تھی ان کی نیتیں کتنی پیاری تھی اگر کسی کی بہن بیٹی گزرتی تھی تو ان کی نظریں چھک جایا کرتی تھی ان کی نظریں چھکا کر کے یہ چلا کرتے تھے باز باز تو اپنا رومان ڈال لیا کرتے تھے باز باز تو اپنا چیرہ اٹھک لیا کرتے تھے آج یہی نوچوان ہے ادھر جا کے کھڑے ہوتے ہیں جدر سے عورتوں کا گزر ہوتا ہے ادھر جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں جدر سے لڑکیوں کا گزر ہوتا ہے ادھر جا کر کے اس کونوں پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے بہن بیٹیوں کا گزر ہوتا ہے اوہ بہن بیٹیوں کو گھنے والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تمہارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں ہیں پیارے ہیں آج اگر ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو تکیں گے کل کوئی دوسرا ہماری بہن بیٹی کو تکیں گا اللہ اللہ ہمیں سمرنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو صدارنا ہوگا اگر نبی کا غلام بننا ہے تو نعرو کے ذریعے نہیں تمہیں کردار کے ذریعے بننا ہوگا تمہیں علم کے ذریعے بننا ہوگا تمہیں کریکٹر کے ذریعے بننا ہوگا غلامِ نبی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی غلامِ نبی جو ہوگا سنو وہ کیا ہوگا اگر وہ کھائے گا تو اس کے کھانے کی عدا بولے گی نبی نبی اس کے پینے کی عدا بولے گی نبی نبی اس کے چلنے کی عدا بولے گی نبی نبی اس کے سوڑنے کی عدا بولے گی نبی نبی اس کی آر آر کڑکن بولے گی نبی نبی خدا کی قسم وہ جدر سے گزرے گا چاہے بلڈنگ بنائے یا نہ بنائے چاہے مکان بنے یا نہ بنے وہ مقبول بندہ ہوگا جدر سے گزرے گا ہر یالی ہر یالی ہو جائے گی اور وہ اعلان کرے یا نہ کرے مگر فرشتے ضرور کہیں گے یہ جا رہا ہے غلام نبی اگر ایسے بنوگے تو یہاں پر بھی کامیام اور آخرت میں نارے تکبیر نارے رسال فیضان حضور زہید مل تاندارے ختمے ربورت کانفرین غوشیہ مسلمی وارکمیٹی اللہمہ سید مکہم رحمان صاحب تبلا نارے تکبیر یہ کھوپڑی ہے نا کھوپڑی کبھی نہیں بھر سکتی کبھی نہیں بھر سکتی اللہ جتنا کمات ہے اگر اتنی بھر سکتی اور آگے بھر سکتی لالچ بڑھتا چلا دین کے راستے کو ہر گزنا چھلو دین کے راستے کو کبھی نہیں چھوکنا ایک چیز اتنی بری ہمارے اندر سما گئی ہے اس سماج میں سنو ایک چیز اتنی بری سما گئی ہے اللہ تباہی کے بھائے پہ جا کر کہ ہم کھڑے ہو گئے اتنی کب گر جائے اس کے ساتھ میں ہم بھی گر جائیں اتنے بھوگو سنو تم نے کبھی ایسا مرد دیکھا ایسا انسان دیکھا مرد ہو جو عورت ایسا انسان دیکھا جس کا بھائی مرہ ہوا لیٹا اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا کبھی دیکھا تم نے بولو کم سے کم چالیس پرسنٹ آپ لوگوں میں ایسے ہیں آپ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں پیارے ذرا دیکھو تم ہے کبھ جس کا بھائی مرہ ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا کون ہے ایسا یہ گریبان میں چھانکنا اور توبہ کر کوٹنا فخرے نیبال یہاں پر موجود ہیں اللہ ان کے عمروں میں ورکتیں ہیں آمین آمین اور ذائب ملت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو فون مالا مان کرنا آمین آمین یہاں سے یہ پیغام جو اٹھا اٹھا کہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کون ہے سا جس کا بھائی مرہ ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے اب ذرا چھانکنا چالیس پرسنگوں اور اگر تم زیادہ بھی فیصلہ کر سکتے ہو کہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ کون ہے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تمہارے دھر میں بھی قرآن ہے علماء کے سینوں میں بھی قرآن ہے قرآن کی آیت سنو اور اکنے ہاتھ کو دیکھنا اور آج کے بعد توبہ کر کے جانا دوچوں سے سننا توبہ کر کے جانا اب ہم بہت کود لیے ہیں ہم بہت کھیل لیے ہیں آہ دنیا ہم پہ کود رہی ہے آہ دنیا ہم پہ کھیل رہی ہے جب ہم نبی کا دامن پکڑے ہوئے تھے ہم تھوڑے تھے لیکن میدان میں آتے تھے دنیا ہم سے گبر آیا کرتی تھی اس لیے پکے سچے نبی کا گولان تھے وہ کون ہے جو اپنے مرے ہوئے پھائی کا گوشت کھاتا ہے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں مفہومن اس کا ترجمہ کروں گا اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا اَيُّ عِبُّ آَدُكُمْ اَنْ يَعْقُلَا لَا مَا خِيْهِ مَيْتَنْ فَكَرِيْكُمُ اللہ اللہ سنو او آج جو ہم ہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی خیبت کرتے ہیں پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں بولو کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں خیبت کرتے ہیں چغلی کرتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ سوچتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا اگر کسی دوسرے نے یہ کہہ دیا ارے کیوں اس کی پیٹ پیچھے برائی کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کیا میں سچ نہیں کہہ رہا ہوں وہ ایسا ہے نہیں تو سنو اگر میرے اندر وہ عیب ہے اور وہ اس عیب کو میری پیٹ پیچھے بیان کر رہا ہے اسی کا نام غیبت ہے اور میرے اندر وہ خلطی نہیں ہے پھر میری پیٹ پیچھے بیان کر رہا ہے وہ غیبت نہیں بلکہ وہ تحمت ہے وہ تحمت ہے اب غیبت کرنے والا سنو چورہوں پہ کھرے ہو کر کے تیری میری برائی کرنے والا سنو کسی کم کسی کو متہ بنا لیتے ہو اور پرائی کرنے لگتے ہو کان کھول کا سنو قرآن میں موجود ہے اللہ فرماتا ہے آپ اس میں ایک دوسرے کی زیبت مت کرو کیا کوئی پسند کرے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا مطلب یہ ہے اگر کوئی زیبت کرتا ہے کوئی چملی کرتا ہے پیپ پیچھے پرائی کرتا ہے ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت زبان کھولے گا کوئی آج کر آج بولو کسی کی زیبت کرے گا کسی کی چملی کرے گا قرآن پوچھے علماء سے اپنے گھر میں جا کے دیکھ لینا وَلَا يَبْتَقْبَابُكُنْ بَابَا اَيُحِبُّ اَحَدُكُنْ اَنْيَاكُ لَا لَحْمَةَ اَخِيهِ مَيْتَنْ فَقَرِهْتُمُونَ اللہ مفہوم اس کا بتا رہا ہوں اگر کوئی ایک دوسرے کی زیبت کرتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کی پرائی کرتا ہے چملی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا بولو کیا کوئی پسند کرے گا پیارے توبہ کر کے اٹھنا اُرسے زاہید ملت میں یوں سمجھ لو یہ ایک راپ کا مدرسہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے اندر ایسی ہیں ایسی ہیں جو ہمارے عامال کو بھی پرباد کیے ہوئے ہیں اور ہماری دنیا کو ہماری آخرت کو دونوں کو پرباد کیے ہوئے ہیں آج لوگ کہتے ہیں ہم دعائے کر رہے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں ارے بہت سارے ہم میند کر رہے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں مگر تم نے کبھی سوچا میں قرآن کی آیت پڑھوں گا تم نے کبھی سوچا سو مرتبہ اگر آدمی بولتا ہے تو پچاس مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے پچاس مرتبہ کم سے کم جھوٹ بولا کرتا ہے بولو نہیں بولتا ہے اور یہ موبائل تو اس نے تو بڑے بڑے مولانا کو بھی جھوٹ بلوا دیا ہے اللہ معاف فرمائے بول دیتے ہیں چاہے مقرر صاحب و شاعر صاحب اللہ پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے بعد میں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے پوچھا کہاں ہے تو ہے کہیں تو بتارا کہیں اگر ہے مظفر پر تو بتارا سیتہ مڑی یا ہے سیتہ مڑی تو بتارا مظفر پر کہ یہ جھوٹ نہیں ہے یہ بھی جھوٹ ہے ایک دوسرے کو بے وقوع بناتے ہو جھوٹ بول کر کے یہ بھی جھوٹ ہے ارے ماں کا رشتہ کتنا پاکیزہ ہے اگر چھوٹا بچہ گود میں ہے اور ماں چھپا رہی ہے بچہ نہیں چھپتا ہے بچہ رونے لگا ہے تو ماں اب قرآن پڑھ کے لوریے نہیں دے رہی ہے ماں کو بھی جھوٹ کا سہارا لینا پڑا ماں کہہ رہی ہے بیٹا چھپچا دیکھ بندر آ گیا چھپچا دیکھ سامنے بلی کھڑی ہے دیکھ وہ کتہ ہے دیکھ وہ رو ہے ارے چھپچا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہاں بندر ہے وہاں کتہ ہے وہاں بلی ہے یہ بھی جھوٹ ہے اب بولو صبح سے شام تک کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہو اور سے زائد ملت میں یہ قرآن کی آیس سنو اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ ہی احل کاسی بھی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے اب مجھے کہلے نے دیا جائے اگر جس پندے پر صبح سے شام تک پچاس مرتبہ اللہ کی لعنت پر جائے اللہ کی لعنت پر جائے اس کے قلعے میں اللہ کی لعنت کا دوپ پر جائے بولو وہ کیا کامیاب ہو سکتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اپنی زبان کی حفاظت کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو اپنی نظروں کی حفاظت کرو اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو اپنے پانوں کی حفاظت کرو ایک چیز اور ایسی ہے اللہ معاف فرمائے بولے میری بات سمجھ نہ آ رہی ہے نہیں ماشاءاللہ کیونکہ انہی کے سرسل تازدار ختم لبوت کانفرنس ہے ان کا عرص تو دوسرے محقب آئے گی بیس مارچ سمجھے کن کو یہ سمجھنے کے شاید آج ویسے سارے بزرگوں کا ہوں سوئی لیکن اصل تاریخ ان کی بیس مارچ کو لیکن سنو بات وہی خر پہنچو آج ہم نے پر اچھا یہ بتا میں زیادہ تیز تو نہیں بولو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہیں سمجھ میں آ رہی ہے سب کے الحمدللہ بولو عمل کرو گے بولو الحمدلہ بولو مگر میرے لئے شرف ہے میرے لئے یہ یوں سمجھ لیں ان کی طرف سے انعام ہے کہ میں ان کے سامنے بولوں اللہ مجھے بھی اچھا فرمایا بولو امین آپ سنو ایک ہے حسد یہ تو کھا لیا ہے اس نے تو کھا لیا ہے اتنا جلین حسد کینا پتہ ہی نہیں چلتا کون دوست ہے کون دشمن ہے آس تیم میں بننے والا دوست دشمن ہو سکتا پہلے دوست دوستی کرتے تھے اللہ اس کی بہن کو سگی بہن کی طرح سمجھتا تھا اس کے دوست کی بہن سگا بھائی سمجھتا اور آج یا تو دوستی کرے گا بہن بیٹی کے چکر میں بی بی کے چکر میں یا مال کے چکر میں یا کئی نہ کئی دھوکہ دینے کے چکر میں اگر کسی کا کاروبار اچھا چلے بس اسے بخار چڑھ جائے گا اسے بخار چڑھ جائے گا معلوم ہے نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے مگر کہاں بھوٹ کرتے ہیں کہاں اپنے اوپر پرچوں دیتے ہیں آہ ساری غلطیاں سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھ لو ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ لو ہماری زبان ہم کتنا جھونٹ بول رہے ہیں ہماری آنکھیں کتنا غلط دیکھ رہی ہیں ہمارے ہاتھ کتنے دوسرے کی ہمدردی کے لیے اٹھ رہے ہیں ہمارے پاؤں کتنے شریعت مصطفیٰ کی طرف چل رہے ہیں مگر کہاں ہیں ایک مرتبہ دیکھو ہم کتنے پانی میں ہیں پیارے مگر مگر حرام ملے حلال ملے دولت اکھٹی ہو جائے روپیاں اکھٹا ہو جائے بھلے با چولے میں جائے کوئی اور اب تو کھوپڑی اتنی خراب اب تو حلال جتنے پھرے ہیں سنتِ رسول نکاح جانتے ہو کیا ہے سنتِ رسول سنتِ رسول کرنے کے لیے جا رہا ہے مگر باز باز اتنا ظلم پر اتر آیا ہے بلکل بھکاری بن چکا ہے آج پچاسو لڑکیاں پچاسو لڑکیاں اپنا کلیجہ تھامے بیٹھی ہے کہ فلا مالدار کی پیٹی کا رشتہ پہلے ہو گیا کیونکہ اس کے باپ کے پاس جہے زیادہ ہے اور لڑکے والے آج بھک منگے ہو گئے ہیں بھک منگے پیدا ہو گئے ہیں اللہ نے مال و دولت دی ہے مگر پھر بھی تین چار پی کے اگر زمین ہے یا تھوڑا سا کاروبار ہے تو کوئی چار پیوں کی مانتا ہے کوئی بلٹ مانتا ہے کوئی دوپیوں کی مانتا ہے کوئی ایک ایک لاکھ روپیا جہے منگنی میں مانتا ہے پہلے بات کرنے میں مانتا ہے نہ کوئی لڑکی دیکھتا ہے نہ کوئی لڑکا دیکھتا ہے نہ کوئی حساب و نصب دیکھتا ہے نہ رنگ و روپ دیکھتا ہے نہ دین دیکھتا ہے نہ پردہ دیکھتا ہے ارے قرآن کی آیت تم نے نہیں پڑی ہے اللہ فرماتا ہے عورت مردوں کا لباس ہے اور مرد عورتوں کا لباس ہے اس کی کئی تشریح ہے ایک تو یہ بھی ہے کہ قرآن نے جو اس آیت میں لباس کہا ہے یہ کیوں کہا ہے جوڑا کیوں نہیں کہا عورتوں کو بی بی کیوں نہیں کہا مردوں کو شاور کیوں نہیں کہا لباس کا کام ہے جسم کو ٹھک لینا ایسی لڑکی تلاش ہو جو آئے بھو کو ٹھک لے ادھر لڑکا ایسا ہو جو لڑکی کے آئے بھو کو ٹھک لے دوسری بات بتانے میں جا رہا ہو زین کے قریب کرنا ہے قرآن نے جو کہا ہے لباس ہے تم اگر اپنے لڑکے کے لیے اگر لڑکی ڈھونڈو تو کیسی لڑکی ہو اور لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈو تو کیسا لڑکا ہو جت لباس ہو لباس مطلب یہ ہے اگر تم مارکیٹ میں اپنے لباس دیکھنے جاؤ تمہیں پسند آ جائے اب تم اسے اتارو کھول کر کے اگر دیکھو اس میں اگر کوئی کٹ ملے اس میں کوئی داہ دھبہ ملے کسی طریقے سے فائل ملے بولو اسے اپنا ہوگے نہیں اپنا ہوگے اسی لیے قرآن نے کہا ہے اگر لڑکی کو دیکھو تو پہلے دیکھ لینا کہ اس میں کوئی کٹ نہ ہو کوئی فائل نہ ہو ارے کٹ کا مطلب کیا ہے کپڑا تو ہم نے پہلہ کر کے دیکھ لیا تو ہمیں پتا چل گیا لیکن لڑکی میں کٹ کا مطلب کیا ہے لڑکی میں کٹ کا مطلب یہ ہے اگر کوئی لڑکی باہر تو پکٹے کے گھونتی ہے تو اسلامی اعتبار سے کٹ ہے اگر کوئی لڑکی موبائل چلاتی ہے غیر لڑکوں سے بات کرتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے اگر کوئی لڑکی بے پردہ گھونتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹ ہے اگر کوئی لڑکی فیش نیلے کپڑے پہنتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹھے کوئی لڑکی بیوٹی پالر پہ جا کر کے بھوے بنواتی ہے اسلامی اعتبار سے کٹھے ایسی لڑکی نہ لاؤ ایسی لڑکی لاؤ جو نماز پڑھنے والی ہو قرآن پڑھنے والی ہو ایسی لڑکی لاؤ جو پردے سے رہنے والی ہو ایسی لڑکی لاؤ جو شرم و حیاء غیرت والی ہو ایسی لڑکی لا ہو جو فاطمہ لائی بلکہ کنیز فاطمہ ہو جائز لائے یا نہ لائے موٹر سیکر لائے یا نہ لائے کار لائے یا نہ لاجا نہ لائے مگر جب آئے تو فاطمہ کی زندگی لے کر آئے فاطمہ کا چالو چلن لے کر کے آئے فاطمہ کا دور دریجہ لے کر کے آئے ایسی لڑکی آئے گی جائز ہو نہ ہو تمہارے در میں رحمتوں کی بارش شروع نارے تنبیر نارے رسالت فیضان حضور زہید مل فیضان حضور فخر نیپال تازدار ختم نبوت کانفرنس حضور سید مقیر حمد ایک چھوٹا سباقی ہے ایجادت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گھوم رہے ہیں دیکھیں کوئی بھنکا تو نہیں سو رہا کوئی مسافر تو پریشان نہیں ہے کوئی حاجت من تو نہیں رات کا آخری حصہ ایک گھر سے آل آگئی توجہ رکھو جو جہیز کے لالچی ہیں وہ سنو آگ پانچ پانچ لاکھ روپے شاہ بھی ہوئے پریزر پانچ لاکھ جس کی اگر تین بیٹیاں ہیں پندرہ لاکھ پوری زندگی کماتے کماتے پوری زندگی کماتے کماتے یہاں بیس لاکھ نیبال میں بیس لاکھ چالیس لاکھ اللہ کے بندوں تھوڑی شرام کرو تم نبی کے غلام ہو جاؤ میں آج ان بزرگوں کی موجود کی میں یہ صحیح زیادہ پڑی باب بھول کے جا رہا ہے اپنے نامہ کا واسطہ دے کر کے اگر تم نے جلیس پر لئی اگر اپنے گھر کو کسی غریب پیٹی اپنے گھر کے لئے دولن بناوگے تو انشاءاللہ تمہارے گھر میں جہیس سے زیادہ برکتے ہیں آسے اہد کر لینا مجھے حضرت عمر کو دیکھو رات کا آخری حصہ ہے گھوم رہے ہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہیں ایک عورت کی آواز آئی ایک عورت کی آواز آئی کیا آواز آئی کہا بیٹی اوہ میرے لال تو نے بکریاں دولی کیا آواز آئی